کہتے ہیں کہ دکتور عبد المنعم محمد حسنین نے اپنے کتاب جمال الدین اسدابازی میں پوری سراحت سے لکھائے گی موصوب جعفری مسلک کے اسناسری شیعہ تھے اور آپ کی ایرانی شیعہ ہونے پر بہت ساری قطعی دلیلیں موجود ہیں بلکہ تحقیر سے کہا کہ اپنے ملک ایران اور مذہب شیعہ کے لیے سخت متعصب بھی تھے یہاں تک کہ اپنے ساتھ ایک شیعہ خادم بھی رکھتے تھے جس کا نام ابو تراب تھا اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جہاں کہیں بھی جاتے موصوب جس طرح اپنا لباس بدلتے رہ دیتے تھے اسی طرح ان کی فکر میں بھی تلوون مزاجی تھی توانچہ شیعہ کے ساتھ بابیت کا الزام بھی ان پر لگایا گیا اور بہائیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کا سخت ترین دشمن ہے جسے انگریزوں نے اٹھرہ سو ترالیس بریٹس کانفرنس کے موقع پر پائدہ کیا اور اس کے لئے مرزا حسین علی مازندرانی کو کھڑا کیا گیا جس نے اپنا لقب بہاو الدین رکھا اور عالمی اسلامی میں اس باطل فکر کے فیلنے میں یہودیت زدہ ماسونیت میں نے پورا ساتھ دیا جمال الدین پکے ماسونی تھے اسے ہر کوئی جانتا ہے جمال الدین افغانی اس پر بھی بات آئے گی کہ یہ کیسے ماسونیت میں شامل ہوئے بلکہ یہ کیسے جو ہے ماسونی استعمال کو چلاتے بھی تھے اس بات کو ان کی زندگی پر جنہوں نے تحقیق کر کے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں ان سب نے اس کو ثابت کیا ہے جیسے کہ علی عبد الحلیم محمود کی کتاب جمال الدین افغانی مصطفی غزال کی کتاب دعوت و جمال الدین افغانی بھی میزان الاسلام اسی طریقے سے ابراہیم عدوی کی کتاب رسید رضا الامام المجاہد صفحہ نمبر 197 ان ساری کتابوں کے اندر اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے عقیدے پر اور منحج پر انہوں نے بہت سارا مواد لکھا ہے